موسیقی السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پر ایک ایرالوجسٹ ہوں میں کاؤزل آف فیزیشن انسیجنز کا فیلو ہوں اور آج جس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کروں گا وہ ایک بڑا کھوجے جانے والا اور پوچھے جانے والا موضوع ہے اور وہ ہے کہ کیا پرگننسی میں سیکس کیا جا سکتا ہے یا بلعموم سیکس کے بارے میں اور پرگننسی کے بارے میں بہت سے سوالات جو لوگوں کے ذہنوں میں اُبرتے ہیں آج میں اسی موضوع پہ آپ سے گفتگو کروں گا اور بہت سے سوالات ہیں جن کا میں آپ کو جواب دینا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں آپ آج کے موضوع کی طرف جاؤں میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید مفید معلوماتی ویڈیوز آپ کے لئے لاسکوں تو آج کے موضوع کی طرف ہم چلتے ہیں جس کا جو موضوع ہے وہ ہے سیکس اور پرگننسی مجھ سے بہت سے سوالات اس حوالے سے کیے جاتے ہیں کہ راکٹ صاحب کیا پرگننسی میں سیکس کیا جا سکتا ہے نمبر ایک دوسرا اگر ہم سیکس کر سکتے ہیں تو کتنی دفعہ کر سکتے ہیں اور سیکس کے ٹائمنگز کیا ہونے چاہیے کیونکہ پرگننسی نو مہینے تک چلتی ہے تو اگر نو مہینے میں ہے تو کون سا ٹائم سیفیسٹ ہے پرگننسی میں سیکس کے لئے اور کون سا ٹائم میں خطرہ زیادہ ہے تیسری سوال جو عام طور پر مجھ سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر پرگننسی میں سیکس کرتے ہیں تو اس سے کیا کیا خطرات لاکھ ہیں ماں کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے اور بچے کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے اور چوتھا سوال یہ کہ کون سی ایسی پوزیشن ہیں جس میں ہم سیفلی سیکس کر سکتے ہیں یا تمام پوزیشنز میں ہم سیکس کر سکتے ہیں یا کوئی خاص پوزیشن ہے جو ہمیں پرگننسی میں اپنانی چاہیے اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دو ہزار انیس میں اس موضوع پہ ایک مقالہ چھپا ہوا ہے اور انٹرنیشنل جنرل میں ہی چھپا ہوا ہے اور اس میں انہی چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے بہت سے مریض جو یا بہت سی حاملہ خواتین جو اس وقت آئیں یا بہت سی حاملہ خواتین جنہوں نے ڈلیوری کے بعد رابطہ کیا ان سے ان کی ہسٹری لے کے تو بہت سے نتائج اخص کیے گئے اسی طریقے سے اس ایسی ریسرچز بھی جو پروسپیکٹف ہیں یہ جو پہلی ریسرچ میں نے آپ کو بتائی جس میں ان کا ماضی کا پوچھ کے تو نتائج اخص کیے گئے اس کو ریٹروسپیکٹف سٹڈی کہتے ہیں اور ایک پروسپیکٹف سٹڈی بھی ہوتی ہے جس میں ہم خواتین کو یہ پوچھتے ہیں جو حاملہ خواتین ہیں ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے جو اپنی سیکشل ایکٹیویٹی ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتاتے رہنا ہے till the end of pregnancy now یہ ایک دلچسپ سوال ہے کہ کیا آپ pregnancy میں سیکس کر سکتے ہیں بالعموم اس کا جواب ہاں ہے یہ اسی طرح کا ہاں ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر میں ڈرائیو کروں گا تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو میں آپ سے کہوں گا بلکل ہو سکتا ہے لیکن آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں لیکن یہ احتمال ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے اسی لیے احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں لہٰذا جو سب سے پہلا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ pregnancy میں بالکل سیکس کر سکتے ہیں دوسرا سوال کہ ڈاکٹر صاحب ہم pregnancy میں کتنی دفعہ سیکس کر سکتے ہیں یہ کوئی hard and fast یا کوئی لگا بندہ کلیا نہیں ہے کہ اتنی دفعہ سیکس کر سکتے ہیں اور اتنی دفعہ نہیں کر سکتے ہیں آپ pregnancy میں frequently یا بار بار سیکس کر سکتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ pregnancy میاں اور بیوی کے لیے ایک بہت emotional اور ایک بہت جذباتی قسم کی کیفیت ہوتی ہے خاص طور پر خاتون کے لیے اور خاتون کو بارہا یہ باور ہوتا ہے کہ اب وہ خوبصورت نہیں لگ پا رہی یا اب وہ خوبصورت نہیں رہی اور اس کا جسم بے ہنگم ہوتا جا رہا ہے اس کا پیٹ باہر نکل رہا ہے اور اس کے اس پر چربی چڑھ رہی ہے اور وہ موٹاپے کا شکار ہو رہی ہے تو یہ تمام چیزیں خاتون کے اندر ایک ڈیفرنٹ جذباتی کیفیت پیدا کرتی ہیں جس میں خامد کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کو بارہا اس چیز کا یقین دلائے کہ آپ ابھی بھی ویسی ہیں ان کو confidence دلائیں اور اس میں ایک physical contact یا ایک جسمانی تعلق کا ہونا خاتون کے لیے ایک بڑا صحت مند چیز ہے جس طرح کہ ایک مرد کے لیے ہے اسی طرح خاص طور پر پرگننسی میں خاتون کے لیے جہاں تک جذباتی تعلق ہے اور جذباتی جذباتی نویت ہے سیکس کی وہ بہت important ہے کہ اس کو آپ اپنے گلے کے ساتھ لگائیں اور اس کو پیار کریں اور چچھ سلی دیں کیونکہ she is going through اور وہ ایک مشکل وقت سے she is going through a tough time اور ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے تو اس میں اس کی emotional support بھی بہت ضروری ہے جہاں آپ سیکس کے حوالے سے بات پوچھ رہے ہیں اب جو اگلا سوال مجھ سے کیا جاتا ہے وہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم کون سا ٹائم یا کون سا period پرگننسی میں safest ہے سیکس کے لیے میں اس موضوع پہ آپ سے اگلی اپنی ویڈیو میں جاری رکھتے ہوئے اس باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو cover کروں گا میرے چینل کو لائک کر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ کا بہت بہت شکریہ